اور اب خبر سب سے بڑی چناوی چنوٹی کی ہیدراباد میں اے آئی ایم آئی ایم نیتا اسدودین اویسی کو اس بار سب سے بڑی چنوٹی مل رہی ہے اویسی کے گڑھ میں اس بار بیجے پی نیتا مادوی لطا ہنکار بھر رہی ہیں بیجے پی نے اس بار مادوی لطا کو اویسی کے خلاف لوگ صبح چناو میں امیدوار بنایا ہے اور مادوی لطا اویسی پر جم کر پرہار کر رہی ہیں اویسی کے خلاف ہیدرباد سے چناب لڑ رہی مادوی لطا کو خفیہ ایجنسیوں سے ملے خطرے کی جانکاری کے آدھار پر وائی پلس کیٹگری کی سرخشہ بھی دی گئی ہماری سمواد آتا نے مادوی لطا سے خاص باتشیف کی اور اس دوران مادوی نے اویسی کانگریس اور بی آر ایس پر کیا کچھ کہا یہ سب سنیے اس ایکسکلوزیو انٹرویو میں میڈم آپ کا کینڈیڈیچر کافی سرخیوں میں رہا ہے کافی کیمپین چل رہا ہے کیا لگ رہا ہے کہ ابھی کیا پرسکتی ہے ہیدرباد پارلیمنٹ شیطر میں بھئیان ایک بات تو کہتی ہوں ہمارے سارے راجستان بھائی بہنے اور مراتھا بھائی بہنے گجراتی بسو سماج تیلگو کنڈات امیلڈ ملیانم اتر پردیش بیہار یوپی ناجان میں ایک پتہ نہیں کس کس کا نام لو اتنے بڑے اتساہ میں ہیں اور اب کی بار ہیدرباد کا نارہ لگا رہے اور چار سو پار ہم ہی ہیدرباد سے کر کے موڈی بھائیہ کو دے دیں گے میڈم آپ کے خلاف ایک کینڈیڈیٹ ہے جو سٹنگ ایم پی آساد دنووی سی دوسری طرف بی آریس نے اپنا کینڈیڈیٹ چنہ ہے گڑم سری نیوان سیادف کو کانگریس نے اپنا ابھی تک امیدوار تو کوششت نہیں کیا ہے لیکن ان دونوں کینڈیڈیٹ کو کیسے دیکھتی ہیں بھائیہ میں ایک بات بتاتی ہوں پرسون تک جب بی آریس پاور میں تھا مائنورٹی 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 بھائیہ گھلا پھاڑ کر بول رہے تھے ابھی جب مائنورٹی کیا کانسٹیشن آیا انہوں کو تاجب کی بات تو یہ ہے تو وہ مائنورٹی کو ٹکٹ نہیں دیئے تو کس مائنورٹی کے بار میں بات کر رہے تھے اتنے دن مامو بانجا کے ساتھ مل کر بتائیے تو سہی تو ان کو ابھی مائنورٹی ان کے ساتھ دینا نہیں ہے ابھی ان کو ان کو لگتا ہے ہندو کو اکڑا کر کر یہ کچھ دیش کے دیش کے ویرود میں جانا چاہتے ہیں کرنے دیجئے جو جس کو کرنا ہے کیونکہ ابھی تو پتہ چل گیا ہے کہ بی آریس کو مائنورٹی کا کوئی فکر نہیں ہے تو جب پاور میں ہے آسدودین جی سے جو بھی فائدہ اٹھانا ہے تو مائنورٹی کے بار میں بات کرنا ہے ابھی ان لوگ کو کیا کرنا ہے آسدودین کو ایسا بھی مدد کرنا ہے کہ مائنورٹی کو نہیں کڑا کرتے ہوئے یہ ہوا بی آریس کا کہانی ابھی کانگریس کانگریس تو اُلج گیا ہے ابھی اتنا اتنا دھیر گالوچن میں اُلج گیا ہے کہ ابھی وہ لوگ کیسے مدد کرے اے آئی ایم ایم کو کیسے مدد کرے سمجھ میں نہیں آرہا ہوں ان لوگوں کو سونچنے دیجئے سونچنے دیجئے در تو کیول اے آئی ایم ایم کوئی نہیں لگتا در کانگریس کو بھی لگ گیا کیونکہ اب اس کشتر میں وہ کس کو کھڑا کریں گے اس سے ان کے سارے باقی کے سولہ سیٹوں کے پر اثر پڑے گی جس پرکار کے مدد وہ یہ ہیدرباد لوگ سبا کانسٹوینسی میں اسد الدین جی کو کریں گے اس سے تیہ ہو جائے گا کہ کانگریس رضاکاروں کے ساتھ ہے یا نہیں ہے سیڈ ڈکلیر ہونے سے پتا چلے گا اگر یہ لوگ رضاکاروں کے ساتھ ہے اس پرکار کا بیوہار ہو دیکھا دیتے ہیں تو میں بتا دی رہی ہوں ساپ رام قسم پورا سولہ سولہ بے سیٹ اس سترہ کے سیٹ کے ساتھ ہم باچپا ہی جیت کے نکل پڑیں گے باہر میڈم ایک کافی سرخیوں میں رہا ایک بیوہار چل رہا ہے ڈلی لکر سکیم کا جہاں پر کبیتہ یہاں سے ان کو آریسٹ کیا گیا آج ہی ہم نے دیکھا کہ تیلگو دیسم پارٹی جو آپ کے ساتھ اللائنس میں ہیں پڑوسی راجی میں انہوں نے ایک کینڈیٹ جو اس میں ایکیوزڈ ہے مارکنٹی سری نیواز فریڈڈی ان کو ٹکٹ دیا ہے تو اس کو کیسے دیکھتی ہیں کافی بی آر ایس پارٹی آر اوپ لگا رہی ہے ایک طرف ایکشن لینے کی بات کرتے ہیں دوسری طرف اپنے ہی پارٹی کے لوگ جب ان کی پارٹی میں جڑتے ہیں مطلب بی جے پی پارٹی میں جڑتے ہیں تو وہ ساپ سترے ہو جاتے ہیں اس آر اوپ پر آپ کیا کہیں ارے بھائی ویسے تو بالمیکی جی بھی پہلے کیا تھے لوگوں کے پیچھے پڑھ کر پران لیتے تھے تو رامنام پڑھ کر پر وہ بالمیکی جی نہیں بنے ایسا جب بی جے پی میں آ جاتے ہیں تو لوگ شد ہو جاتے ہیں اس کا فکر مت کریے شد ہو گے تب ہی بی جے پی میں آئیں گے شد نہیں ہو گے تو بی جے پی کا اندر نہیں آئیں گے گلتی کر چکے ہیں احساس ہو گیا ان کو ابھی گلتی کرنا نہیں ہے کیا گلتی کرے تو انسان کو زودارنے کے موقع نہیں ملتا ہے کیا ایک طرف ایکشن لیا جائے گا دوسری طرف چھوڑ دیا جائے گا کیا اس طریقے کا جو ہے پولیسی بی جے پی اپنا ہی ایکشن ابھی تک ٹی ڈی پی پہ کیا لیا گیا ہے کیا ڈیریکٹ ایکشن لیے آج تک کچھ بھی تو نہیں لیے اور اوپر سے آپ جو سکیم بتا رہے ہیں وہ سکیم جو ہیں جو آپ ان کے اوپر جو لکھ کر وہ جو بتا رہے ہیں وہ ایڈی کا لیا ہوا ہے اگر ان میں سے کوئی بھی ہنڈر پرسنٹ پکا باہر نکلتے ہیں تب تو تو ایسی ایلیکشن کمیشن کود روک لے گی ان کو کیونکہ کرمینل کیس ہے جن کے اوپر وہ تو ایلیکشن میں ٹیر بھی نہیں سکتے ہیں تو ایسی کو نرنائی لینے دیجئے وہ تو انڈپینڈنٹ باڈی ہے فون ٹیپنگ کا ایک مسئلہ کافی بیواد میں چل رہا ہے کانگریس بھی بی آر ایس پر آروپ لگا رہی ہے کہ کئی ساری نیتاؤں کے فون ٹیپ کیے گئے بارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں بھی ڈی جیپی سے شکایت کیے ہیں کہ ان کے فون ٹیپ ہوئے ہیں تو آپ کا کیا سٹینڈ اس پر رہے گا بارتی جنتہ پارٹی کیا کوئی ایکشن لگی کے اندر سے بھئی آئی اس میں تو میں اور ایک بات بھی جوڑنا چاہتی ہوں کیونکہ جو بی آر ایس ٹیپ فون ٹیپنگ کا جو کام کر چکے ہیں جو اس حرکت کے پیچھے میں کہتی ہوں سرپ بی آر ایس ٹی کیوں ارے یہ ایم ایم کا تو بھی ہاتھ ہو سکتا نے اس کے اندر کیونکہ وہ تو وہ تو پارٹنر بولکر کھلا مغلہ کھلا سا نکالے úblic کہ ہم دونے پارٹنر سے ہم دونے پارٹنر سے جہاں یہ ایم ایم بولتی ہے واہ تو نہیں چاہیے تو فلائی اوور نہیں آتی ہیں چاہیے تو فلائی اوور آتی ہیں مراتی ہیں مڑوں تو فلائی اوور رشتہ ہو سکتا ہے میں میں کہتے ہوں ایم ایم کا بھی ہاتھ ہوں گا اس پون ٹائپنگ میں پہلے آپ جن کو پارٹنر اوپن سے ہم پارٹنر بولے ہیں پہلے ان کو بھی پکڑ کے آپ ان کا بھی میرے کہتے ہوں یوں گو انڈ انویسٹی کر دیم مالسو ایم ایم پر بھی آروپ آپ لگا رہی ہیں میں کہتے ہوں کیوں نہیں ہو سکتا آپ بتائیے یہاں کا کبیتا جی وہاں کے کے جریوال جی دونوں تو الگ راشت کے ہو کر لکھر کے سکیم میں ہو سکتے ہیں تو ایک ہی راشت کے اندر دونوں دوست ہو کر ماما بانجا ہو کر پارٹنرشپ ڈیکلیر کر کے نہیں ہو سکتے ہیں بتائیے ہم مانگتے ہیں پرجا کے طرف سے مانگتے ہیں ہمارا حق ہے آپ کیوں چھوڑ دے رہے ان کو کوئی کمپلین وغیرہ آپ کریں گی ایسی آئی کو یا پھر کیندر سرکار کو ڈی جی پی کو فون ٹائپنگ والے ماملے میں ایک آم جب تک جیسے یہ سارے لوگ انفارم کر چکے ہیں اوپن ہم تو آم جنتہ سے ہے بھئی ہمارا فون ٹائپ ہو رہا نہیں ہو رہا اس کے شکار ہیں ہم لوگ ہم سویم بھی تو نہیں بول سکتے نا کس کو پتا ہے ہمارے بھی فون ٹائپ ہو گیا ہوں گے آم جنتہ کیسا کہہ سکتے ہیں آم جنتہ ایک ماں ترپوٹ سکتے ہیں کی جس پرکار سے پچھلے اتنے سالوں میں دونوں میں دوستی ہو رہ چکی ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کیسا چھوڑ سکتے آپ نہیں چھوڑنا چاہیے جیسے کہ ایٹی ریڈز ہوتے ہیں ایڈی ہوتے ہیں سب کے جان پہچان والے کو بھی ہو لوگ جا کے پوچھ تچ کرتے ہیں ویسا ان کو بھی تو پوچھ تچ کرنا چاہیے نا یہ ہم کہتے ہیں کہ ان کو بھی پوچھ تچ کیوں نہیں کر رہے آپ ہیتراباد کی میئر گدوالا ویجی لکشمی کانگریس پارٹی جوائن کرنے والی ہے کل کشاو راو بھی ان کے پتا جو کافی نامچین لیڈر ہے تلنگانا کی ایجیٹیشن سے لے گر وہ بھی کانگریس پارٹی چھوڑ رہے ہیں تو اس کے اوپر کیا کہیں گے بھائیان گے ٹی آر بھائی بیچارے بار بار بول چکے ہیں گاڑی خراب ہو گئی ہے میکانک چلی گئے میکانک کے لیے ابھی کارکانہ جو گاڑی چلی گئے تو کتنے در بیٹھیں گے گاڑی میں اب ان کو بھی پسینہ چھوٹ رہا ہے اے سی نہیں ہے گاڑی چالوں نہیں ہے بیارس کا گاڑی جو جو اترنا ہے سارے اتر کے نکل رہے ہیں ابھی نکل کے جو باہر جا رہے ہیں جن کو جہاں کوئی مدد ملتی ہے تو وہ وہاں چلے جا رہے ہیں کوئی کانگریس تو کوئی بیت باجبہ تو کوئی اپنے اپنے پارٹیس پکڑ رہے ہیں پہلے تو گاڑی خراب ہو گئی نا تو خراب ہوئے گاڑی میں کتنے در بیٹھیں گے ہم بھی تو نہیں بیٹھ پائیں گے نا خراب ہوئے گاڑی میں تو بیچارے وہ کہاں بیٹھ پائیں گے